اسلام علیکم دیئر بیورز ویلکم بیک ٹو کچن فوڈیز تو آج ہم بنائیں گے سردیو کی ایک خاص سوئی ڈش ریسپی اور اس کا نام ہے جی گجریلا سردیو کی ایک خاص ریسپی تو سب سے پہلے ہم نے تین گلاس دودھ کو اوبال لینا ہے تو دودھ میں اوبال آنے لگا ہے فلیم کو میڈیم تو لو کر دیں گے اور اس کے اندر شامل کر دیں گے چاوال میں نے آدھا کپ چاوال لیے تھے ان کو آدھا گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کر رکھ دیا تھا اب ان کا پانی نکال دیا ہے اور چاوال کو دودھ میں ڈال دیا ہے ایک بار میکس کر دیں گے اچھی درہا ونٹر سپیشل ریسپی ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتا ہے گجریلا آپ کسی دعوت میں بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو آپ دیکھیں یہ پکنے لگا ہے اس سٹیج پر ہم نے فلیم کو بلکل لو کر دینا ہے اور اس کو کور کر کے پندرہ سے بیسمنٹ کے لیے پکانا ہے اچھا یہاں ایک اور بات بتاتی ہوں کہ اس کی جو لیڈ ہے اس میں ہول ہے یہاں سے سٹیم باہر نکلتی رہے گی جس کی وجہ سے دودھ اُبل کر باہر نہیں گرے گا تو اس کو پکتے ہوئے بیسمنٹ ہو گئے تھے اور بیسمنٹ کے اندر چاوال گل گئے ہیں اچھی طرح سے اب اس کے اندر اچھی سی خوشبو لانے کے لیے اور تھوڑا سا ٹیٹ لانے کے لیے اس میں ڈال دیں گے ہم تین ادد سبزلائی جی کا پاؤڈر ان کو میں نے پیس لیا تھا اور اس کے اندر شامل کر دیا ہے اور اب چاوالوں کو میش کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے ایک ویس لیں گے اور اس کی مدد سے جو سارے چاوالیں ان کو میش کر لیں گے ویس کرتے جائیں گے تو چاوال بہت آسانی سے سارے میش ہو جائیں گے بس اتنا کافی ہے ہم نے تقریباً تین منٹ کے لیے میں نے ان کو میش کیا ہے اور اس کے اندر ہم ڈال دیں گے اب ایک کب قدو کشکی ہوئی گاجر اور جو گجریلا ہوتا ہے وہ تھک نہیں ہوتا اس کی کنسسٹنٹ تھوڑی پتلی ہی ہوتی ہے تو آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ اس کو بہت زیادہ تھک نہیں بنانا تھوڑا سا پتلہ ہی رکھئے گا تب ہی اس کا مزا آئے گا کھانے کا اور اب ہم اس کو پکنے دیں گے میڈیم ٹو لو ہیٹ پر ساتھ اس کے اندر شامل کر دیں گے آدھا کپ چینی یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈالیں آپ اور اس پہ شامل کر دیں گے پانس سے چھے کتریں کے بڑا ایسنس کے اچھی طرح سے میکس کر لیں گے اب دو سے تین منٹ کے لیے اس کو میڈیم ہیٹ پر پکائیں گے اس ٹائم پہ چینی بھی اپنا پانی چھوڑ دیں گی اور پھر اچھی طرح سے پک بھی جائے گی اگر آپ کو ریسی بھی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ریڈ کلر کے سبسکرائب بٹن پر کلک کر کے برابر میں جو بیل آئیکن ہے وہ ضرور پریس کریں تاکہ میں جب بھی کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن آ جائے اور بہ آسانی آپ وہ ویڈیو دیکھ سکیں اور پھر جب یہ پک جائے گا اس طرح سے دیزی سے دو چار اُبال آ جائیں گے اس کے اندر تو پھر فلیم کو کر دیں گے لو اور لو فلیم پر اس کو دس منٹ کے لئے پکنے دیں گے آپ لوگوں نے ٹرائے ضرور کرنی ہے ریسیپی اور مجھے کومنٹ سیکشن میں باتائیے گا کیا آپ کو کیسے لگی یہ ریسپی فلیم کو آف کریں گے اور مزیدار گجریلا تیار ہے اب اس کے اندر آپ اپنے مرزی کی ٹرائے فروٹس ڈالیں اور اس کو سرف کریں چاہے تو تھنڈا سرف کریں یا پھر کرم ہی سرف کریں میں تو یہ کہوں گی کہ آپ اس کو تھوڑا سا گرم سرف کریں کیونکہ سرج میں گرم گرم گجریلا اچھا لگتا ہے چلے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں